اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک پہنچانے والا ہوں اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں ساری پریشانیوں کا حل جسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کتنے زیادہ پریشان ہیں ہر طرف سے ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہے ان لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں اسی کے تعلق سے آج آپ تمامی لوگوں سے بات کرنے والا ہوں جیسا کہ آپ تمامی لوگوں کو پتا ہے کہ این آر سی اور سی بی اے کا سارے دیش میں جم کر کے پردرشن ہو رہا ہے تمامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم شنشودن بل میں کسی بھی طرح کا بدلاؤ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دیش بھارت میں کسی طرح کی کوئی پریشانیہ ہوں لہٰذا اس کے تعلق سے مسلمانوں تم مت گھبراو ڈرو مت تم اپنے کردار کو ویسا کرو جیسا تین سو تیرہ کا کردار تھا جیسا صحابہ اکرام کا کردار تھا جیسا تابعین کا کردار تھا جیسا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کا کردار تھا تم ہو بہو ان کے تقبہ اور کردار کے مطابق چل نہیں سکتے لیکن ان کے نقش قدم پر حسب استداد چلنے کی کوشش کرو پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لہذا آپ تمامی حضرات کو چاہیے کہ اپنے اندر چینجنگ لائیں اور چینجنگ لانے کی کوشش کریں جب وہ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ حضور حضرت سرکار خواجہ غریم نواز رضی اللہ تعالی انہوں کے بٹھائے ہوئے اوٹھوں کو نہ اٹھا سکا تو ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیا بہگائے گا لہذا بس شرط اتنی سی ہے کہ تم نوازوں کے پابند ہو جاؤ شراب ناچ گانا جھوٹ چگلی غیبت تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لو تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو کوئی شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لہذا اس سے پہلے آپ تمامی لوگوں کو لازمی ہیں کہ اپنے اندر چینجنگ لے کر کے آئیں کونسا ایسا گناہ ہے جو ایک مسلمان نہیں کر رہا ہے شراب آج مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے جوان تو جوان میں نے عمر دراز لوگوں کو شراب پیتے دیکھا ہے بے پردہ عورتوں کا رہنا فیشن بن چکا ہے اور شادی بہا کے موقع پر کتنے گناہ ہوتے ہیں اگر سب کو گنایا جائے تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی لیکن میں اتنی لمبی ویڈیو نہیں کرنا چاہتا میں کچھ خاصی لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہیں ڈی جے بج رہا ہے تو کہیں ڈی جے پر مسلمان کا لڑکا ناچ رہا ہے کہیں کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا کھلایا جا رہا ہے تو کہیں موٹر سائیکل وہ چار پیہ گاڑی دہیس کے نام پر پھیک مانگی جا رہی ہے لہٰذا یہ تمام ہی طرح کی پریشانیاں ہیں جو کی ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یعنی ہم لوگ اتنے زیادہ گناہ کر رہے ہیں اسی کا یہ مطلب ہم لوگوں پر ظالم بادشاہ کو جو ہے مسلط کر دیا گیا ہے لہٰذا تمام ہی حضرات کو چاہیے کہ اس چیز میں چینجنگ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے انجر چینجنگ لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یقیناً آپ تمام ہی لوگوں کا کوئی بھی شخص کچھ نہیں بگار سکتا تو آپ تمام ہی لوگوں کو چاہیے کہ این آر سی اور سی وی اے کا جم کر کے ویرود کریں اور یہ ہمارے سمیدان میں بھی ہے کہ ہم لوگ تندر کے حساب سے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں جہذا تمام ہی حضرات کو چاہیے کہ اس کا جم کر کے ویرود کیا جائے لیکن کسی بھی شخص کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یعنی جب ہم لوگ روڈ پر نکلیں اور اپنی آواز کو بلند کریں تو کسی بھی شخص کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسا کہ ابھی دہلی میں بھی کافی زیادہ بوال ہوا ہے وہاں پر لوگوں نے روڈ ویز بس یا گورنمنٹ کی جو بھی بسیں ہیں ان کو آگ کے حوالے کر دیا لہٰذا ایسا کچھ بھی نہ کریں اپنی آواز بلند کریں انشاءاللہ ہمیں یقین ہیں کہ انشاءاللہ یہ بل ضرور رد کیا جائے گا اور جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ تمام ہی خانکہ اسے آواز اٹھ رہی ہے لوگ اس چیز کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہے ہیں اور تمام ہی خانکہ سے یہ آواز بلند ہو چکی ہے کہ ہم تمام ہی لوگ شنشودن بل کے خلاف ہیں اور ہم اس کی پوری طرح سے مضمت کرتے ہیں لہٰذا تمام ہی لوگ اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں انشاءاللہ کوئی بھی شخص کچھ نہیں بگار سکتا بس یہی ہے کہ جو بھی کام ہو وہ شریعت کے حساب سے ہو کسی بھی شخص کو کسی طرح سے پریشان نہ کیا جائے اور انشاءاللہ اپنی آواز بلند کی جائے تو آپ تمامی لوگ انشاءاللہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کچھ ہی وقت کے اندر اندر یہ بل جو ہے وہ رد ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ تمامی لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے نہیں ہیں اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں